فرمایا وہ فریب خردہ شاہی کے پلاہ و کرگسوں میں اسے چاہ خبر کے کیا ہے رہو رسم شاہ بازی یہ حکمرانوں کے تاوٹ وزیر اعلیٰ کے دستر خان پر دم ہرانے والے تاوٹ چیف منسٹر کی کوٹھی کے ارداد ارد دم ہرانے والے دو تکے کے مفقر اسلام تیوی ایتر انہیں کیا پتاک اسماعیل شہید کونے اعزبیہ اللہ اسماعیل ما شد ندایت سور عصرہ فیل ما خون خدرہ درک ہو کو سارے لیٹ بیجے حریت در ہند بیخ کسی روشن ضمیر نے بالا کوٹ کے شہید کی قبر پر یہ عبارت لکھ دی سور عصرہ فارسی سمجھ میں آتا ہے کیا اعزبیہ بچ تو آپ نہ سکھائیے مجھے بڑا ہو چلا ہو پتہ نہیں کب سکھائیں گے مالکہ پیجلی گھر سے کہا ہے اس نے کہا سکھاؤں گا میں نے کہا کیسے سکھاؤں گا کہا لگے در مہینے جیل میں بچوں آرام سے سکھاؤں گا یہ دن کہیں شام کہیں رات کہیں صبح کہیں اس طرح کیسے سکھاؤں گا جیل میں بچ جاؤں میں نے کہا ٹھیک ہے کسی روشن ضمیر نے شاہ شہید کی قبر پر عبارت لکھ دی اعزبیہ اللہ اسماعیل ماہ کسی روشن ضمیر نے شاہ شہید کی قبر پر عبارت لکھ دی اعزبیہ اللہ اسماعیل ماہ شدر ہدایت سور اسرافیل ماہ اللہ کے راشتے میں جان دینے والے ہمارے پیارے اسماعیل اپنی جان کا نظرانہ پیش کرنے والے ہمارے پیارے اسماعیل تیری صدائے حریت تو سور اسرافیل بن کر گونجی برے صغیر کے لیے شد ندایت سور اسرافیل ماہ خون خدرہ درکہوں کو سارے لیک بیجے حریت درہند بیخ اللہ کی کروڑ رحمتے ہوں تیرے مرقد پر کہ تُو نے اپنے خون کی بارش برسا کر بالا کوٹ کے سنگ ریزوں کو تو سرخ بنا دیا لیکن اسماعیل تیرے خون کی ایک ایک بھوند تاریخ آزادی کی بنیاد بن گئی سرنگی سلطنت کے لیے پیغام موت بن گئی یہ فتوہ باز ان کا فتوہ یہ ہے کہ تبلیغی جماعت والے بستا ان کا فتوہ یہ ہے کہ دیرندی اسے ہاتھ نہ ملایا جائے اور دارالعوم کے رضاکاروں کے فتوہ یہ ہے محمدی علوم سے نشبت رکھنے والے علم نبوت کے والسوں کے فتوہ یہ ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا بھی حرام انگریز کی اداروں میں انگریز کی اداروں میں تعلیم حاصل کرنا بھی حرام انگریز کا تحضیب و تمدن اپنانا بھی حرام انگریز کی سیاست اپنانا بھی حرام یہ میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں آپ کے ماضی سے آپ کے شاندار ماضی سے کچھ جھلکیں آپ کو عرض کر رہا ہوں دشمن بھی مان گئے لندن کی لیبریری میں بھی حسین آمد کا وہ مقدمہ پڑا ہوا ہے لندن کی لیبریری میں حسین آمد کا وہ کیس پوری دستہ ویج رکھی ہوئی ہے کہ حسین آمد نے فتوہ دیا انگریز کی بھرتی میں فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے اور بھرتی ہونے کے بعد فرنگی فوج میں شامل ہو کر اگر کوئی مسلمان مر گیا تو وہ مرتد ہو کر مرے گا جنم میں جائے گا کیس بنا پراچی سے خالق بھی نہ حال کی درو بیوار آج بھی موجود ہیں کینی بھرتی بچ emار